ایک شخص امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آکر عرض کرنے لگا یا علی مجھے بڑا ڈل لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب مجھ پر نازل نہ ہو یا علی مجھے بتائیں میں ایسا کیا کروں کہ اللہ کی پناہ میں رہوں اور اللہ کا عذاب کبھی مجھ پر نہ آئے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اس زمین پہ ایک عمل ایسا ہے جب وہ انسان کرتا ہے تو اللہ اس پر عذاب نازل نہیں کرتا اس نے کہا یہ علی وہ عمل کون سا ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے شخص جب کسی انسان کو کوئی انسان تکلیف دے یا نقصان پہنچائے اور سامنے والا انسان طاقت رکھتے ہوئے بھی انتقام نہ لے اور اسے معاف کر دے تو یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ فرشتوں سے وعدہ کرتا ہے کہ یہ شخص میری امان میں ہے اس نے میری خلقت کو معاف کیا ہے اس لیے میں اس کے گناہ معاف کرتا اور اسی نیک عمل کے ستے سے وہ اللہ کے عذاب سے دور ہو جاتا ہے امام علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص یاد رکھنا اس زمین پر ایک عمل ایسا ہے جب وہ انسان کرتا ہے تو اللہ اس پر عذاب نازل نہیں کرتا وہ عمل وہ ہے کہ جب انسان کسی انسان کو تکلیف دے یا اسے نقصان پہنچائے اور سامنے والا طاقت رکھتے ہوئے بھی انتقام نہ لے اور اسے معاف کر دے یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ فرشتوں سے وعدہ کر لیتا ہے کہ اب یہ شخص میری امان میں ہے کیونکہ اس نے میری خلقت کو معاف کیا ہے تو میں اس کے گناہ معاف کرتا ہوں اور اسی نیک عمل کے صدقے وہ اللہ کے عذاب سے دور ہو جاتا ہے سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور نائن نوٹیفکیشن پانے کے لیے دبا دیجئے بیل آئیکن تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے شکریہ موسیقی موسیقی